ایک ہاتھ میں گھرے بان ایک ہاتھ میں دلوار پیتے کہو لا الہ الا اللہ اب یہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا آپ پوچھئے رسول اللہ سے یہ اسلام قبول ہوا اللہ سبحانہ وتعالی اس لا الہ الا اللہ کو قبول کرے گا جو بزور شمشیر لا الہ الا اللہ کہلوایا جائے وہ لا الہ الا اللہ خدا کو قبول نہیں آئے کون کہتا ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا قبول ہی نہیں ہے خدا کہتا ہے اسے دل سے کہے لا الہ الا اللہ تب ہے لا الہ الا اللہ اور دل بھی انسان کا دل ہے جو بغیر عقل و منطق کے جھکتا نہیں ہے کون کہتا ہے کہ دل بغیر عقل و منطق کے جھک جاتا ہے جھکتا نہیں دل کہیں اور جب دل مطمئن ہو جائے دل کہیں جھک جائے تو پھر معمولی علم و منطق کی بات نہیں آئے بہت بلند سطح پر دل جھکتا ہے تو پہلا نکتہ یہ ہے کہ اسلام کے معنی جو ہمیں سمجھائے جاتے ہیں خود سپردگی بلکل دورست ہے خود سپردگی مگر خود سپردگی سے پہلے آزادی ہے خود سپردگی سے پہلے غور و فکر ہے کہ حقیق ہے اسی کو ہم برابر آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے کیا بات ہے حسول دین میں تقلید نہیں ہے کسی جمال سے پوچھئے کہ آپ اللہ پر یقین رہتے ہیں اللہ کو ایک مانتے ہیں توہید کے قائل ہیں کہ جی ہاں کیوں قائل ہیں تو وہ آیت اللہ سیستانی نے لکھایا کہ یہ توہید قبول نہیں ہے یہ توہید قبول نہیں ہے اصول دین میں تقلید حرام ہے جب تک اطمنان حاصل نہ ہو جائے علماء سے مدد لی جائے گی علماء کے دلائل سنے جائیں گے قبول کیے جائیں گے لیکن جب ان دلائل پر اطمنان حاصل ہو جائے تب قلمہ قبول ہوگا یہ پہلا نکتہ دوسرا نکتہ کیا ہے اسلام یعنی خود سپردگی جی ہاں بالکل خود سپردگی کس کے آگے حق کے آگے یا باطل کے آگے خود سپردگی کس کے آگے حقیقت کے آگے یا افسانے کے آگے اگر حق کو حقیقت کے آگے خود سپردگی ہے تو پھر حق کو قبول کرنے کے بعد جس آزادی کا آپ خواب دیکھتے ہیں وہ آزادی نہیں سرکشی ہے آزادی اور سرکشی میں فرق ہے آزادی اور بغاوت میں فرق ہے آپ سرکشی اور بغاوت کو آزادی کہتے ہیں آزادی کے معنی کچھ اور ہیں آزادی میں مثبت معنی ہے سرکشی میں منفی معنی ہے آزادی میں مثبت معنی ہے بغاوت میں منفی معنی ہے اور یہ معنی جاریوں ساری ہیں حقائق کے تمام مراتب میں اور تمام افراد میں حقیقت کے تمام مراتب میں حقائق کے تمام افراد میں یہ حقیقت جاریوں ساری ہے کہ قبول کرنے سے پہلے غور و فکر کر لیجئے حق کو حق پہچان لیجئے تب قبول کیجئے اور جب حق کو حق سمجھ کر قبول کیا ہے تو پھر چھوڑ نہیں سکتے تو یہ اب جو یہ پابندی ہے کہ چھوڑ نہیں سکتے یہ کوئی پابندی نہیں ہے قید پابندی اسیری کے الگ معنی ہیں احد وفا کے معنی الگ ہے حق کو حق مان لینے کے بعد اب جو کہا جا رہا ہے کہ حق کے ساتھ رہو یہ قید نہیں ہے وفا ہے مشکل یہ ہے مصیبت یہ ہے کہ حقائق کو بیان کرنے کے سلسلے میں الفاظ کے انتخاب میں جب غلطی ہو جاتی ہے تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے آپ سرکشی کو آزادی کہہ دیجئے آپ جسارت کو جرات کہہ دیجئے آپ تحور کو شجاعت کہہ دیجئے نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر جہالت کو عین کہنا پڑے گا حشت اول چنہد معمار کج پہلی ایٹ اگر تیڑھی رکھ دی گئی تو بھی جہاں تک دیوار اٹھے گی سرہ سے سرعیہ تک وہ تیڑھی اٹھے گی اللہ کوئی کہتا رہے کہ سیدھا لگا تھا قد قلم سر نمشت کو مگر وہ اگر تیڑا لگا ہے تو تیڑا رہے گی یہ دو نکتے بہت اہم ہیں اور اس چیز کو ذہنوں میں کاسخ کر لیجئے ظاہر ہے کہ مجلس کے اپنے حدود ہوتے ہیں ہر گفتگو کے اپنے آداب ہوتے ہیں سمینار ہو تو پھر دونوں طرف سے گفتگو ہوتی ہے آپ اعتراضات کریں ہم جوابات دیں ہم اعتراضات کریں آپ جوابات دیں مباحثے کی قیبیت ہوتی ہے مجلس کے آداب یہ ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ خطیب کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے تو ہم اپنی باتیں کہہ رہے ہیں اور مختصر انداز میں کہہ رہے ہیں لیکن یہ بحث بہت بڑی ہے کوئی بھی ہو کہنے والا کہ علم اور دین کی راہیں جدہ جدہ ہیں اس کی نگاہ میں کوئی اور دین ہوگا اسلام نہیں ہوگا اسلام کی بنیاد علم و عقل پر ہے جو اس بات کو تسلیم نہ کرتا ہو اب دیکھیں یہ میں کہہ چکا مجلس ہے خطابت اور شاعری میں تھوڑی سی قدر مشترک ہیں تو الفاظ کے استعمال میں آزادی تھوڑی سی ہم برت سکتے ہیں جو اس بات کو تسلیم نہ کرے کہ اسلام کی بنیاد عقل و عقل پر ہے اسے آپ دشمن عقل بھی کہہ سکتے ہیں دشمن اسلام اسلام کی بنیاد علم و عقل پر ہے عین علم ہے اسلام اسلام ہے عین علم دوئی کا گزر نہیں ہے خطے فاصل کھش نہیں سکتے مگر یہ کے اعتباری حقیقی نہیں واقعی نہیں ہے اعتباری یہ بہت مضبوط بیس ہے جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے قرآن پر ہے کہ اگر دین کو سمجھنا ہے مذہب کو سمجھنا ہے اسلام کو سمجھنا ہے تو اس مفروضے کو ریجیکٹ کر دیجئے کہ علم میں اور مذہب میں دوئی ہے جن مذاہب میں دوئی ہے وہ مذہبی نہیں ہے جس دین میں علم نہیں ہے جس دین کی بنیاد علم پر نہیں ہے وہ دین ہی نہیں ہے دنیا دین کہتی رہے مگر خدا کیا کہتا ہے انت دین عند اللہ الاسلام دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے جرا آئے 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 Ll不要 شکا ہے سبحان اللہ اور ظاہر ہے کہ اختلافات جو ہوتے ہیں وہ ہوتے کیوں ہیں اس ہی آیت کو اگر پوری پڑھ لیں آپ انت دین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم